مجھے اندازہ ہوا کہ یہ صرف اور صرف ہمارے لیے جو ہے نا ساری محنت کرتے ہیں لیکن ہم جب ڈش سیٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں عام جو مطلب ہے نئے کسٹمر یا نئے شوکیہ لوگ ہوتے ہیں ڈش فٹنگ کرنے کے لیے ان کو ٹی وی کی ضرورت ہوتی ہے بجلی کا بورڈ چاہیے ہوتا ہے لیڈ چاہیے ہوتی ہے ریسیور چاہیے ہوتا ہے کبھی بجلی نہیں ہوتی وہ پرابلم ہوتے ہیں اس ایک سیٹلائٹ فانڈری کے وجہ سے آپ کے سارے مسئلے کام ہو سکتے ہیں آپ ایک چھوٹی سی چیز آپ اس کو اٹھائیں چھت پر لے جائیں صرف کیبل لگائیں آپ اس کے ساتھ تو آپ کا کام بلکل آسان ڈش سیٹنگ کے لیے چھت پر چڑھتا ہوں دو دو گھنٹے بندہ انتظار کرتا رہتا ہے جیسی ہی ڈش لگانا چڑھتا ہے اس لیے بجلی نہیں ہوتی ہے یہ چیز جو ہے نا میرے بھائی کوئی مہنگی بھی نہیں ہے ریسیور بھی لگا ہوا ہے بیٹری بیک اپ بھی ہے اس میں میں خود بھی اسی سوفیر کے اوپر ڈش کی سیٹنگ کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال جانے جی آپ تمام دوستوں کے امید کرتا ہوں جی آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو میں ہوں عبدالغفار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیک غفار آج یہ ایک پوڈکاست ہی کریں گے جی اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ایک بھائی کے لیے ہم نے سیٹلائٹ فینڈر تیار کیا ہے چکوال سے سپیشلی وہ میری ویڈیوز وغیرہ اکثر دیکھا کرتے تھے ان کا دل تھا سیٹلائٹ فینڈر بنوانے کا تو بھائی آج ہمارے پاس بھی آئیں جی شوپے ٹھیک ہے انہوں نے شوپے ہی آکے ہمیں سیٹلائٹ فینڈر کا آرڈر کیا تھا دس انج کا ویز کمپنی کا ڈی ویڈی پلیئر تھا جس کے اندر بھائی کے لیے ہم نے بیٹری بیک اپ کے ساتھ سیٹلائٹ فینڈر تیار کیا ہے ساری چیزیں ویڈیو میں سٹیپ آسٹیپ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو آگے بڑھنے سے پہلے جو دوست چینل پر نئے ہیں جی آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ بینل سکیشل کو آن کر لیجئے گا تاکہ نیکس بھی اس طرح کی ویڈیوز آپ دوستوں تک پہنچتی رہیں تو یہ ڈیویڈی پلیئر تھا جی ٹھیک ہے بلکل میو ابھی تک اس کے اوپر ریپر وغیرہ لگا ہوا ہے بھائی خود ہی چوز کر کے گئے تھے ٹھیک ہے تنویر نام ہے جی ان کا ٹھیک ہے اور اس کو آن کر لیتے ہیں باقی ساتھ ساتھ ان کو بھی سمجھائیں گے کہ اس کو کیسے انہوں نے اپریٹ کرنا ہے تو دس انچ کی ڈیویڈی پلیئر ویس کمپنی کی جو ہوتی ہے آپ کو پتا بھی ہے اس کو اے وی ان کرنے کے لیے پہلے نمبر پہ جو بٹن ہے جی یہاں پہ اس کو فرسٹ نمبر کلک کرنا پڑتا ہے تو ٹی وی موڈ پہ جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد سیکنڈ ٹائم جب ہم اس کو پریس کرتے ہیں تو اے وی ان ہو جاتا ہے اور باقی اگر ریسیور والی سائٹ سے آپ دوستو کو دکھایا جائے کہ اس کی کیا کیا پورٹس ہم نے نکالی ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں جی کیبل کی پین اس کی چارج ہے ٹھیک ہے اور بیک سائٹ پہ ریسیور والی سائٹ کا جو بیک اپ ہے اس کو چارج کرنے کے لیے یہاں پہ ہم نے ایک بارہ بولٹ کا جو چارجنگ پین ہوتی ہے جی لگانے کی جگہ اس کے لیے ہم نے جیک لگا دیا ہے ڈی ویڈی پلیئر ہماری آن ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس کا ریویو دے دیتے ہیں اپنے چینل کے اوپر آپ دوستو نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے تاکہ آپ دوستو کو بھی سمجھ آ سکے اگر آپ انٹریسٹیڈ ہیں ڈی ویڈی پلیئر یا ڈی ویڈی سیٹلائٹ فینڈر بنوانے میں ایک دو بھائی سے بھی بات کریں گے انہوں نے چیک بھی کیا ہے اور آپ کو بھی یہ بتائیں گے کہ سیٹلائٹ فینڈر میں کس طریقے سے تیار کرتا ہوں اس کا بیٹری بیک اپ بھی آپ دوستو کے ساتھ شیئر کریں گے تو اندر کی فیٹنگ بھی دکھا رہتے ہیں آپ کو پراپر طریقے سے جو فیٹنگ ہوتی ہے ایک سیٹلائٹ فینڈر کی کمپنی بھی اسی طرح ہی بناتی ہے ہم اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں بھائی کو ہم نے بتایا ہے ساری چیزیں ریسیور کو آن کر لیتے ہیں ریسیور کو آن کرنے کے بعد سامنے پریمیم ایچ دی کا لوگو آپ دوستو کو نظر آ رہا ہوگا پریمیم والے سوفیر میں ہی ان کو سیٹلائٹ فینڈر بنا کے دیا ہے کیونکہ یہ میری ویڈیوز بغیرہ دیکھتے تھے میں خود بھی اسی سوفیر کے اوپر ڈیش کی سیٹنگ کرتا ہوں سب سے پہلے اس کا ریویو دے دیتے ہیں چھوٹا سا اس کے بعد بھائی سے بھی بات کریں گے تو یہاں پہ ہمارا جو ریسیور ہے وہ آن ہو چکا ہے سیمپل ہی ہم نے کیا کرنا ہے جی کیبل کی تار اٹھانی ہے اور اس کو لگانا ہے سب سے پہلے ہم مینیوں میں جاتے ہیں جی ریوارڈ اس کا یہاں پہ سامنے کام کرتا ہے سیٹلائٹ میں انٹینہ سیٹنگ میں ہم جاتے ہیں ایش ایٹ سیون ہمارے پاس سیلیکٹ ہوئی ہوئی ہے جی یہاں پہ کیبل کی پین لگاتے ہیں کیبل کی پین لگانے کے بعد انٹینہ سیٹنگ میں اس سیٹلائٹ فینڈر کے جو ہے سیگنل ہمارے پاس کس طرح کی شو ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ دوستوں کو وہ دکھا دیتے ہیں تو آپ دوستوں کو نظر آرہا ہوگا نائنٹی ون پرسنٹ اور سیمٹی فور یا سیمٹی فائی پرسنٹ سیگنل انٹینہ سیٹنگ میں ہمارے پاس آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ باہر نکلتے ہیں جی مین سکرین کے اوپر یہاں پہ جانے سے پہلے ہم ٹی پی لیسٹ میں بھی چیک کر لیتے ہیں جی ٹھیک ہے ٹی پی لیسٹ میں بھی ہمارے پاس اس طرح کی ڈبل پٹی آتی ہے ٹھیک ہے اس سوفٹوئر کی اور اور باہر مین سکرین کے اوپر چلتے ہیں جی ٹھیک ہے اب تک نیوز کا چینل لگا ہوا ہے آواز ہم یہاں پہ میوٹ کر دیں گے چینل کی پولیشی کے خلاف ہے اور یہاں پہ یہ ورٹیکل میں چینل لگا ہوا ہے جی ٹھیک ہے زوم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں جی سب سے پہلے ایف ون پریس کرتے ہیں تو ہمارے پاس دبل پٹی آتی ہے اور سیکنڈ ٹائم جب ہم اس کو پریس کرتے ہیں ایف ون کو تو ہمارے پاس اس طرح کے زوم سکنل ہمیں شو ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہوریزنڈل کا چینل آپ دوستو کو یہاں پہ دکھایا جائے ٹھیک ہے تو اے سپورٹ کا چینل ہمارے پاس لگا ہوا ہے جی مین سکرین کے اوپر انفو دبانے سے ہمارے پاس اس طرح کی سکنل آتے ہیں اے سپورٹ کے سکنل اس ٹائم میرے پاس ویگ ہیں تو یہاں پہ یہ اے سپورٹ چل چکے ہیں جی مین سکرین پر انفو دبانے سے اس طرح کی سگنل آتے ہیں اور ڈش کی سیٹنگ کے لیے ایف ون آپ نے دبانا ہوتا ہے جی ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ ایزیلی ڈش کی سیٹنگ کر سکتے ہیں بائی بھی ساتھ ہے میرے اکتالیس کتیس اور ہوریزنٹل اکتالیس شہسر ڈس کی فرکوینسی ہے زوم سگنل فس کلاس اور بہترین بائی کے لیے یہ سیٹ اپ تیار ہو چکا جی ٹھیک ہے جو ان کے لیے ہم نے کیا ہے اور ساتھ گھنٹے بیٹری بیک اپ اس کا ہم نے منشن کر دیئے جی اس کے اوپر ابھی بائی سے بات کرتے ہیں جی کہ انہوں نے ہمیں کیسے اپروچ کیے جی ہمارا نمبر انہوں نے کہاں سے نکالا اور کیسے یہ ہم تک پہنچے اور جو سیٹلائٹ فینڈر ہم نے ان کے لیے تیار کی ہے اور بیٹری بیک اپ ان کو میں نے سی سی ٹی وی فوٹیج پہ بھی چیک اپ کروایا کہ سیٹلائٹ فینڈر میں کیسے طرح سے چیک کرتا ہوں باقی ساری چیزیں بھائی ہی بتائیں گے تو اسلام علیکم تنویر بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں والیکم اسلام جی میں تنویر نام ہے میرا میں چکوال سے تعلق ہے میرا تو میں غفار بھائی کی جو ہے نا ویڈیو تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے وہ ان کا چینل سبسکرائب کریں تو نہیں مجھے لازمی بات ہے جی چینل ضرور سبسکرائب کریے گا دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ان کو لائیو چکوال سے رابطہ کیا فون پہ تو اس کے بعد ان کا کیونکہ میں چکر لگایا ان کے دکان پہ شاپ پہ آیا دن کو یہ نہیں ہوتے یہ تقریباً رات کو ساری رات آپ لوگوں کے لیے یا ہمارے لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ رات کو جا کے کام کرتے ہیں تو یہ پوری رات کام کرتے ہیں اور صبح جو ہے نا وہ کوئی چند ان کو لمحات ملتے ہیں سونے کے لیے میں نے ان سے جو بات چیت کی مجھے اندازہ ہوا کہ یہ صرف اور صرف ہمارے لیے جو ہے نا ساری میند کرتے ہیں تو اتنا میند تھی بندہ آپ لوگ اس کا چینل سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور جہاں کے اس ڈش فائنڈر کی بات ہے تو جو جتنے بھی بھائی ہمارے ہیں اور جو دلچسپی رکھتے ہیں ڈش سیٹنگ میں ان کو یہ چیز بہت ہی بہترین چیز ہے دیکھیں ہم جب ڈش سیٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں عام جو مطلب ہے نئے کسٹمار یا نئے شوکے لوگ ہوتے ہیں ڈش فٹنگ کرنے کے لیے ان کو ٹی وی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ بجلی کا بورڈ چاہیے ہوتا ہے لیڈ چاہیے ہوتی ہے آہ ریسیور چاہیے ہوتا ہے کبھی بجلی نہیں ہوتی وہ پرابلم ہوتے ہیں اس ایک سیٹلائٹ فانڈری کے وجہ سے آپ کے سارے مسئلے کام ہو سکتے ہیں آپ ایک چھوٹی سی چیز ہے آپ اس کو اٹھائیں چھت پہ لے جائیں صرف کیبل لگائیں آپ اس کے ساتھ تو آپ کا کام بالکل آسان اور اچھے بیک اپ کے ساتھ اور اتنے بہترین اس کا ٹائم ہے آپ پاکستان میں لوڈ شیٹنگ کا دور ہے کبھی میں خود گاؤں میں جاتا چکوال کے رہنے والے ہیں میں کبھی چھوٹی جاتا ہوں ڈش شیٹنگ کے لیے چھت پہ چڑھتا ہوں دو دو گھنٹے بنظار کرتا رہتا ہے جیسی ڈش لگانا چڑھتا ہے اس وقت بجلی نہیں ہوتی ہے تو یہ چیز جو ہے نا میرے بھائی کوئی مہنگی بھی نہیں ہے بہت میں اس کا ریٹ کے بارے میں نہیں بتاؤں گا یہ بہت تو تیرہ ہزار رپیہ مردلہ بھائی تیرہ ہزار جو ہے نا کوئی میں نے نہیں رکھتا اس دور میں چونکہ ریسیور بھی لگا ہوا ہے بیٹری بیک اپ بھی ہے اس میں ایل ای ڈی بھی ہے آپ کے ساتھ اس کے ساتھ میں نے ای میں ڈش سیٹنگ کرتا ہوں میں نے اس سے پہلے ڈش فائنڈر لیا ڈش سیٹ کرنے کے لیے اتنا چھوٹا سا ہاں جی تو ٹوٹل اس کی چھوٹی سی سکرین تھی پانچ چھے انج بھی نہیں تھی تو اس پہ بڑا مشکل کام ہوتا کرنے کے لیے تو یہ گفار بھائی جو چیز تیار کر رہے ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں بڑے بڑے ڈش چینل کے یوٹیوبر ہیں جنہوں نے ان سے یہ فائنڈر بنوائے ہیں تو حنیف بھائی کو آپ جانتے ہوں گے میں نے ان کی ویڈیو بھی دیکھتا ہوں لائک بھی کرتے رہتے ہیں تو انہوں نے بھی ان سے فائنڈر بنوائے ہیں تو میرے بھائی بڑے بڑے دنیا دور سے ان سے سیٹنگلائٹ فائنڈر جو اگر بنوائے ہیں جو ڈش کا کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی آسانیوں والا کام ہے تو ہم تو ان کو لیے دعائیں بھی کرتے ہیں پیسے کہ کوئی ویلیو نہیں ہوتی یہ ساری شوق کی بات ہوتی ہے بھائی آپ کا جو سیٹنگلائٹ فائنڈر تیار کی ہے کیسا آپ کو جی الحمدللہ مجھے میں نے ان کو ڈیمانڈ دی تھی اسی طرح زوم سگنل والی چار گھنٹے بیک اپ بولت ہے انہوں نے زیادہ کر دیا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ وعدے کے بلکل ایکوریٹ میں نے جب ان کو بتایا تھا کہ میں اتنے دنوں کے بعد آپ کے پاس شکر ہوں گا کہ میں آپ کو فون کروں گا اسی ٹائم انہوں نے مجھے بتایا اور یہ کیا رہا ہے آج میں ابھی آیا ہوں لینے کے لیے چکوال سے یہاں پہ تو انہوں نے میرا بھائی ہر چیز ریڈی کی ہوئی ہے اور انہوں نے چائے پھلائی ہے پانی پھلائی ہے بڑے وہ اپنا نصیب ہے جی وہ میں کوئی کسی کے ساتھ دھوک افراد نہیں ہے تو بنا کے دیتے ہیں جی میں نے فون پہ بک کر آیا الحمدللہ میں آج لینے کے لیے آیا ہوں تو میرے آنکھوں کے سامنے بنا ہوا ہے بہت شکریہ جی تنویر بھائی آپ ہمارے شاپ پہ آئے اور آپ نے ہم سے سیٹلائچ پینڈر بھی پرچیز کیا ٹھیک ہے بیٹری پیکپ ساری چیزیں آپ کو چیک بھی کروا دیئے لائیو آپ کو دکھایا ہے سی سی ٹی وی پوٹیج کے اوپر کے اتنے گھنٹے یہ چلے گا آپ کے پاس دیش کی سیٹنگ پہ تو امید ہے جی چھوٹی سی ویڈیو آپ دوستو کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیے کریں اور چینل کو آپ پر سبسکر کر دیے کریں تاکہ نیکس بھی آپ دوستو کو دیش کی سیٹنگ اور دیویڈی سیٹلائچ پینڈر کی ویڈیو ہمارے یوڈیو چینل سے ملتی رہا کریں تو آج کے لیے اتنی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے عبدالقفار کو دعوی میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ